ابھی تب ہم یہ واضح نہیں کر سکے کہ ایک مضبوط مرکز ہمیں سوٹ کرتا ہے یا پھر صوبائی خودمختاری ہمیں سوٹ کرتی ہے عملی صورتحال کیا ہے کہ پاکستان کو کیا سوٹ کرتا ہے پھر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک کمزور مرکز اس سے مسائل حل ہو سکیں گے بیلنس پوائنٹ کیا ہوگا جو کہ ہماری سوسائٹی کو سوٹ کرتا ہے وہ بیلنس پوائنٹ کرنا بھی تو سیاستدانوں کا کام ہے نا دیکھیں جی میرے خیال میں میں نے بہت اس کے اوپر سوچ بچار کی ہے میرا ویو کچھ نہ کچھ اس پہ شاید تھوڑا سا بدلتا بھی رہا ہے اوور ٹائم میں خود بھی کانسٹیوشنل لاہ کا سٹوڈنٹ ہوں پڑھاتا بھی رہا ہوں اور کانسٹیوشنل ہسٹری کو بھی سبا پاکف ہوں پاکستان کی میں جو اب جس نتیجے پہ آپ پہنچا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹرانگ جو ہے سینٹرل سٹرانگ سینٹر جو ہے وہ زیادہ سوٹبل ہے ہمارے سسٹم کے لیے یس اور ایسا بیلنس ہونا چاہیے جس میں صوبوں کی خودمختاری بھی ہو لیکن ایک سٹرنگٹ جو ہے اور کچھ اہم معاملوں پہ پاس طور پہ سٹرانگ اور اوور رائیڈنگ ویو جو ہے وہ فیڈریشن کا ہونا چاہیے اور بلکہ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی انٹریسٹنگلی ایک کتاب اپنا رونما ہوئی ہے جو ایس ایم زفر صاحب نے بڑے سینئر پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں لائیر بھی لاو منسٹر بھی اور انہوں نے بھی بتایا کہ قائد آزم اور لیاقت علی خان کے حوالے سے میں نے اس میں جائزہ لے رہا تھا اور آٹھتس دن پہلے ہی میں نے ارز کیا ہوا ہی ہے وہ بھی انہیں اسی بات کی نشاندہ ہی کی کہ وہ دونوں بھی بہت زیادہ سپورٹ میں تھے کہ جی ایک سٹرانگ جو ہے سینٹر ہو حالانکہ having said that اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں پیچھے چلے جائیں تو 1929 میں قائد آزم نے 14 پوائنٹس بنائی تھی وہ 14 پوائنٹس میں سے میرے خواہل 8 پوائنٹس جو تھی وہ پروینچل ایٹانومی کے بارے میں تھی علامہ اقبال نے بھی 1930 کا جو خطبہ علاہباد تھا جس میں پاکستان کا آئیڈیا دیا پاکستان کا تصور بھی سوائی پوائنٹس مختاری سے یہ رائے ہوتا ہے جو ہم نے پاکستان پاکستان آسل کیا میں بلکہ بلیو نہیں کرتا یہ الفاظ ہیں لیکن وہ اس وقت اس سٹیج پہ میں توے 20s اور 30s میں جو وجود تھا ایک مسلم نیشنلزم انڈیا اور پاکستان کا وہ اور قسم کا تھا نہ کہ جو پاکستان eventually وجود میں آیا تو میرے خواہل میں having thought this through i feel کہ وہ strong center والی ہی جو ہے وہ زیادہ suitable ہے to keep us intact and going